ہلو فرینڈز اسلام علیکم روبینہ منصور کیچن میں آپ کا سواغت ہے آج کی جو میلے سے پیلے کے آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی ہے جی ہاں اس کو آپ ضرور بنانا پسند کریں گے دوستو تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیا ہے آلو میں نے یہاں پر آدھا کلو آلو لیا ہے اور میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد میں ان کو چھیل لوں گی پھر سے میں انہیں واش کروں گی اور اس کے بعد جو ہم انہیں گریٹٹ کر لیں گے یعنی کہ قدو قسمیں گھس لیں گے آلو کو گھستے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو پانی میں ہی گھسنا ہے نہیں تو یہ ریڈ ہو جاتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک بھرتن لیا ہے یا بھگو نا جس میں بھی آپ کو بنانا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے پانی اور پانی میں جس کلر کبھی آپ کو یہ زردہ بنانا ہے آلو کو وہ کلر اس میں آپ ایٹ کر دیں میں نے اس میں ییلو فوٹ کلر ڈالا ہے پانی میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں آلو ڈال دیں گے واپس پانی سے نکال کے ہم ڈرین کر لیں گے اور جو ہم نے کلر والا پانی بوائل کیا ہے اس میں ہم آلو کو ڈال دیں گے اس کو آپ کو صرف دو منٹ کے لیے ہی پکنے دینا ہے یعنی کہ بوائل پانی میں آپ کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بوائل کرنے کے لیے اس کے بعد دو منٹ کے بعد آپ کو گیس بند کر دینا ہے کیونکہ آپ کو انہیں زیادہ نہیں پکانا ہے اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے تو وہ آلو کا بھرتا بن جائے گا تو ہمیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے ہمیں صرف اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کے بعد ہم کر دیں گے گیس کی فلائم کو بند اور اس کو ہم کر دیں گے درین کوئی بھی چھننی میں آپ اس کو چھان لیں گے آلو کو تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد ہم کچھ ڈرائی فروٹ کٹ کر لیں گے جو بھی آپ چاہے اپشنل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر کاجو بادم اور ناریل لیا ہے یہاں پر میں نے شکر لی ہے دو کپ اور یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے جس میں ہمیں آلو کا زردہ بنانا ہے یہاں پر میں نے آئل ڈالا ہے ٹو ٹی سپون اور اس میں میں نے ڈال لیا ہے تین ہری علاقی ساتھ ہی ہم اس میں ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے جو بھی آپ نے لیا ہے تو ہم اس میں ڈرائی فروٹ کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اور کچھ ڈرائی فروٹ آپ الگ سے رکھ لیں تاکہ ہم گارنی شنگ کے ٹائم پر اس کو اوپر سے ڈال سکے تو دیکھیں ڈرائی فروٹ تھوڑے سے سوتے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے پٹاٹوز اب ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے شکر شکر جو میں نے دو کپ لی تھی وہ ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے اور اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو ہائی فلیم پر پکائیں کیونکہ شکر جو ہے وہ پانی چھوڑے گی اور اس میں واٹر ہو جائے گا اس کے لیے ہمیں پانی کو خوشک کرنا ہے تو ہم ہائی فلیم پر اس کو پکا لیں گے ہمیں سٹارٹنگ میں دیتنا چلانا تھا ہم چلا چکے ہیں اب دیکھیں اس میں کتنا زیادہ پانی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے لیکن ہاں بیچ بیچ میں اس کو ہلکا سا اس طرح سے چلاتے رہے تاکہ یہ لگے نہیں اب دیکھیں اس کو ہم پانچ منٹ تک ایسے ہی اپن کر کے پکائیں گے تو پانی سب ہی ڈرائے ہو جائے گا اب دیکھیں ایک دم بہت ہی کم پانی بچا ہے اس میں اب ہم اس میں اوپر سے گانش کر دیں گے ماوہ یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہے تو ماوہ ڈالے چاہے تو آپ نہیں بھی اس کو ڈالے اس کی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ زردہ جو ہے وہ ماوے سے ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اب وہ آلو کا ہو یا چاوال کا ہلوہ ہو تو فرنس اس طرح سے اب ہم جو تھوڑی سی ڈرائی فروٹ ہمیں بچائے تھے وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اوپر سے گانشنگ کے لیے تو ہلوہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بس اس سٹیج پہ ہم گیس کی فلیم کو کر دیں گے بند اور اس کو دو منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تو ہمارا گرم گرم آلو کا زردہ ریڈی ہے اب ہم اس کو سر کریں گے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو ایک لائک زرور کیجئے گا ایک لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے اور ایسے ہی نئی نئی ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینلرز پر ضرور وزٹ کریں چینلرز کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ